دوستو اسلام علیکم میں ہوں علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل All About World دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کی ساتھ بہت ہی زیادہ گہری کھائیوں کے بارے میں گاٹیاں یا چٹانے پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان گہری کھائیاں ہیں جو عام طول پر دریاؤں کی پہنے والی سرگرمی سے کھو دی گئی ہیں کیونکہ ان کے قدرتی رجحان کی وجہ سے اس سطح کو کاٹنا پڑتا ہے جس پر وہ بہتے ہیں اس طرح چٹانوں کی بنیادی تہوں کو ختم کر دیتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان گہری کھائیوں کے بارے میں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو لازمی دبا لیں نمبر سیون پہ آتی ہے آئس گورج گرین لینڈ گرین لینڈ بڑا زہیرہ دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ اس میں بہت سے دلکش سائٹس ہیں آئس وادی ایک متاثر کن برف کا ڈانچہ ہے اور گرین لینڈ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے یہ وادی تیس سے چاریس میٹر گہرائی تک پہنچتی ہے پگلنے والے آئس برگ سے پانے فیروزی ردیہ بناتا ہے جو وادی میں گزرتی ہیں اور دلکش منظر میں اضافہ کرتی ہیں مئی اور جولائی کے دلان موسم اتنا تھنڈا نہیں ہوتا ہے اس لئے ملک کا دولہ کرنے کا بہترین وقت یہ ہو سکتا ہے نمبر سکس پہ آتی ہے بلائیڈ ریور کینین جنوبی افریقہ دنیا میں گہری خائیوک لسٹ میں نمبر سکس پہ آتی ہے دنیا کے سب سے دلکش وادیوں میں سے ایک ہے اصل میں یہ ایک اہم قدرتی حصوصیت سمجھ جاتی ہے یہ پچیس کلو میٹر لمبی اور اوستن سا سب چاس میٹر گہرائی میں ہے اور شاید دنیا کی سب سے بڑی سبز وادی ہے زیادہ تر ریت کے پتھر پر مشتمل یہ مختلف قسم کے نباتات اور ہیوانات کی حمایت کرتا ہے اور نیچر ریسرو کے ذریعے ہمحفوظ ہے نمبر فائی پہ آتی ہے فجوہ ریل فور کینین آئس لینڈ جنوب مشرقی آئس لینڈ میں واقع ہے دنیا کی سب سے خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے اس کی گہرائی سو میٹر تک ہے اور اس کی لمبائی تقریباً دو کلومیٹر ہے اور یہ گلیشیرز کی پانی کے وجہ سے پتھروں اور پیلیگو نائٹ کے صدیوں سے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے سیاہ اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کا روح کرتے ہیں نمبر فور پہ آتی ہے ٹائگر لیپنگ گورج چائنہ ٹائگر لیپنگ گورج دنیا کی سب سے گہری اور خوبصورت گھاٹیوں میں سے ایک ہے یہ چین میں یونان کے شہر لیجان کے قریب دریائے جنشہ پر واقع ہے دریاز سے چوٹی تک اس کی زیادہ سے زیادہ گہری سنتی سو نوے میٹر ہے یہ ایک حیرتنگ گیز طور پر بڑی گاٹی ہے اور نقصی لوگ اس گاٹی میں رہنے والے ہیں جو مٹھی بر چھوٹے بستیوں میں رہتے ہیں اور آناج پر رہتے ہیں اور ساتھ ہی اس گاٹی میں غیر ملکی پیدل سفر کرتے ہیں نمبر ثری پہ آتی ہے برائس کینین امریکہ یوٹا یو ایس اے کی برائس وادی ایک قدرتی ایمفی تھرٹر کی طرح نظر آتی ہے جس میں چونے کے پتھر سے بنے کالم نظر آتے ہیں جسے ہودو کہتے ہیں یہ انیس سو کی دہائی کے آغاز میں دنیا کی سب سے حیرتنگ گیز وادیوں میں سے ایک کے طور پر توجہ میں آئی جب اس کے غیر ممولی ویسٹا کو رسالوں اور اخبارات میں بیان کیا گیا اس کا کنارہ چوبی سو سے ستائی سو میٹر تک مطلیف ہوتا ہے اگرچہ اس تک رسائی مشکل ہے یہ چوہتر سو ستاروں کے نظارے کے ساتھ ایک مشہور ستارہ نگاہ رکھنے والا مقام ہے نمبر ٹو پہ آتی ہے کالی گانڈ کی گورج دوستو یہ کھائی نیپال میں ہے دنیا میں کالی گانڈ کی کھائی دنیا کی سب سے حیرتنگ گیز کھائیوں میں سے ایک ہے یہ حمالیاں میں دریائی گانڈ کی نے بنائی تھی کچھ رکورڈ اسے دنیا کی سب سے گہری کھائیوں کے طور پر بریان کرتے ہیں جس کی گہری آئی اناپونہ سے پچپنسو اکتر کم ہے اناپونہ اور دھولا گیری کے درمیان ایک مقام پر جہاں اس کی بلندی پچیس سو بیس میٹر ہے شالی گرام فوسز کے لیے جانا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان اور نیپال کے درمیان تجارتی رسہ ہے اس لیے یہ گہری کھائیوں کے لسٹ میں نمبر ٹو پہ آتی ہے نمبر ون پہ آتی ہے انڈرس گورج پاکستان دنیا کے ساتھ گہری کھائیوں کے لسٹ میں یہ نمبر ون پہ آتی ہے پاکستان میں انڈرس گورج کو دنیا کی سب سے گہری اور نقابلی کین گھاٹیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دریائے سندھ ایشیا کے بڑے دریائوں میں سے ایک اور پاکستان کا سب سے اہم دریائے ہونے کے ناتے نانگا پربت سے گزرتے ہوئے نانگا پربت کے قریب راستے میں تقریباً پنتاریسو میٹر سے بانوانسو میٹر کے گہرائی تک یہ کھائی ہے اور اس طرح یہ بہت بڑی گھاٹیاں بناتا ہے درمیانی اور نیچلی کرسٹوں کو بے نقاب کرنا تو گائز یہ تھی دنیا کی ساتھ بہت ہی زیادہ گہری کھائیاں تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو گائز ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گئے اللہ حافظ